یہ سانحہ ہے بھارت کی ریاست مہاراشتر کے ایک چھوٹے سے قصوے کا یہاں پر ایک شخص اپنی بیوی اور دو سالیوں کے ساتھ نہانے کے لیے ایک نہر نمہ جگہ پر جاتا ہے جہاں پر پانی رکا ہوا ہے سٹیگنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں نیچے کوئی باقاعدہ فرش موجود نہیں ہے بلکہ دلدل ہے دوستو اس شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس لیے کہ گہرائی والے پانی سے تھوڑا دور اپنی سالیوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن تھا اس کی بیوی دور کھڑی اپنے موبائل فان سے یہ ویڈیو بنا رہی تھی یہ اپنی سالیوں پر پانی پھینکتا وہ اس پر پانی پھینکتی اور ہسی مزاق کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی حسنا میں اچانک سے نجانے کیا ہوا کہ اس کی سالیوں کو کوئی ایسی شوخی سوجی جو کہ اس شخص کے لیے کافی مہنگی تھی ان لڑکیوں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ اپنے بہنوئی کو پانی کے اندر غوتہ لگوایا جائے انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی فن ہے انٹرٹینمنٹ ہے اور اس طرح انہیں بہت مزا آئے گا انہوں نے اپنے بہنوئی کو پانی کے اندر پھینکنے کی کوشش کی بہنوئی پانی کے اندر جیسے ہی گرنے لگا تو ان دونوں لڑکیوں کو محسوس ہوا کہ بہنوئی ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے اب یہ ہستی کھیلتی اس سائٹ پر چلی گئی جہاں پر دلدلی جگہ تھی اور اب ان کا بہنوئی تو فنسا ہی ساتھ ہی ساتھ کے دونوں لڑکیاں بھی پھنس گئیں دوستو یہ سارا منظر اس کی بیوی اپنے کیامرے پر ریکارڈ کر رہی ہے کہ اس کی دونوں سالیاں اور یہ شخص خود تینوں کے تینوں اس دلدل میں پھنستے دھنستے پانی کے اندر غرق ہو گئے اور ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اس لڑکی نے جب چیخنا چلانا شروع کیا تو اردگرد سے کافی لوگ اگٹے ہو گئے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ تب تک یہ لوگ مر مٹ چکے تھے پیارے دوستو اس طرح کے ہاتھ ساتھ اکثر اوقات دیکھنے میں آتے ہیں لہذا کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ آپ کبھی بھی ایسی جگہ پر مت نہ آئیں جہاں کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں اور کوشش کریں کہ کبھی بھی آپ کسی کے ساتھ پانی کے اندر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر خطرہ ہوتا ہے شرارت ہرگز نہ کریں پر نہ نتیجہ موت ہو سکتا ہے